اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیکم ایام محرم الحرام بعض جگہوں پر بعض ملکوں میں یکم محرم کی شب شروع ہو چکی ہے اور پاکستان میں انشاءاللہ کل یکم محرم کی شب جو ہوگی جسے چاند رات کہتے ہیں وہ ہوگی ایام اعزا کا آغاز حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفعقار اور ان کے اصحاب اس عقیدت بھرا نظرانہ پیش کرنے کے دن فرامین محمد اور علی محمد علیہ السلام کو دوبارہ سے اپنی طبیعتوں پر لاغو کرنے کے دن مزاج محمد اور علی محمد علیہ السلام کو اپنانے کے دن پسندیدگی حضرت امام حسین علیہ السلام کو جاننے کے سمجھنے کے اور اس پر عمل کرنے کے آئیام کا آغاز ہو رہا ہے اگر آسان الفاظ میں میں کہہ سکوں یہ وہ دن شروع ہو رہے ہیں کہ جن کا حاصل مقصد خور بنا دیتا ہے کہ انسان ان دن میں ہرکو تو پروردگار نے ایک رات وہ رات جو حضرت امام حسین علیہ السلام نے مانگی تھی کہ آج جنگ نہیں کریں گے کل ایک رات ہمیں محلت کی دو اور جب صحاب نے پوچھا کہ محلت کیوں مانگی تو کہا میں ذکر خدا کرنا چاہتا ہوں پروردگار سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہوں وہ رات ہرک کی مقدر کی رات تھی کہ ہرک کے مقدر بدل گئے پروردگار اتنا مہربان ہے مومنین پر کہ ایک رات میں پروردگار نے دس راتیں عطا کی ہیں کہ آج کے زمانے کی جس طریقے سے اغیار کی یلغار ہے شیطانیت جگہ جگہ پہ ہے عام ہے وہ ایک ہرکے لیے اس وقت ایک رات مہیا تھی آج کے مومنین کے لیے پروردگار نے دس راتیں پر آہم کی ہیں کہ آپ کو ہر بننے کے لیے اتنے زیادہ موافع پروردگار میں عطا کی اب یہ میرے اندر کتنی صلاحیت ہے میرے اندر کتنی جازبیت ہے اور کو جو ایک رات نے فائدہ دیا نا وہ اس لیے دیا کہ اس کے دل میں جناب سیدہ زہرہ صلوات اللہ علیہ کا مقام اور عزت موجود تھی جو کہ اس کے پہلے ناپسندیدہ عمل پر جناب سیدہ کا محبت برا اظہار کرنے پر جو ظاہر ہوئی کہ جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کی سواری کو روکا اور مولا حسین علیہ السلام نے غضب ناکھ ہو کر اس سے فرمایا کہ کاش تیری مات تیرے غم میں روئے یعنی کہ تیری مات تجھے مرا ہوا دیکھے تو اس ہر نے پلٹ کر جواب نہیں دیا فقط اتنا کہا کہ حسین آپ کی ماں کی جو عزت اور عزمت ہے نا میں آپ کو یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا یعنی ہر کی اندر کوئی چیز ایسی موجود تھی کوئی چیز ایسی پائی جاتی تھی کہ پروردگار نے اسے وہ رات محلت کی عطا کی اور اس کی تقدیر اور مقدر بدل گیا پروردگار نے ہمیں کتنی راتیں عطا کی کتنے سال عطا کر دی کتنے محرم ہماری زندگی میں آئے کتنے شبہ آشور ہماری زندگی میں آئے کتنے روز آشور ہم نے اپنی زندگی میں بلارے ہیں کاش اس محرم میں پروردگار ہمیں ہر بنا دے ہمارے اندر وہ جازبیت پیدا ہو ان ایام کی وہ تاثیر پروردگار ہمارے اندر پیدا فرمائے کہ اس ایام اعزا کا جو نتیجہ نکلے وہ ہم اپنی روح کی اصلاح کر سکیں آج کے دور میں اعزاداری کو منانے کے جو سلسلے ہیں ان کی طرف بہت زیادہ زور ہے کہ کس طریقے سے منائی جائے مراجع اعزام کس طریقے سے اعزاداری کرتے تھے مراجع اعزام کے نزدیک آیت اللہ لزمہ جتنے تھے وہ کتنا عقیدت اور احترام رکھتے تھے اعزاداری سید و شہدہ کا تو جب ہم ان پر نظر کرتے ہیں تو آیت اللہ تقیب حجت کا ہمیں ملتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم آنسو بہانہ تمام مستحب عبادتوں میں سب سے افضل عبادت اور جہاں پہ صرف وہ خاموش نہیں ہوئے فرماتے ہیں کہ نماز شب سے بھی زیادہ کوئی ثواب والا عمل ہے تو وہ مولا حسین علیہ السلام پر آنسو بہانے کا عمل ہے کیوں نماز شب سے زیادہ کیسے ہو گیا نماز شب وہ فرماتے تھے کہ نماز شب آپ کی ایک جسمانی عبادت اور کیفیت کا نام ہے غم حسین میں رونا آنسو بہانہ یہ آپ کی روحانی طبیعت اور کیفیت کا نام ہے اور یہ تمام مستحب عبادتوں میں سے افضل تری میں اور ایک نام جو شاید کچھ مومنین نے نہ سنا ہو پہلے آیت اللہ کمپانی آیت اللہ کمپانی کے بہت زیادہ ذکر کتابوں میں ملتے ہیں ان کی اپنی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور بہت سارے واقعات جو ہیں ان کے حوالے سے موجود ہیں آیت میں ان کے بابا کی بہت زیادہ کمپنیاں تھی عراق کے مختلف شہروں میں مختلف چیزوں کی کمپنیاں ان کے بابا کی تھی اور امیر ترین شخصیت تھے ان کے بابا جہاں اتنے امیر تھے اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو جائے گا کہ جس وقت انہوں نے اپنے بابا سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نجف کے ہوزہ میں داخلہ لینے کی خواہش ظاہر کی تو آیت اللہ کمپانی کے بابا جو ہیں انہوں نے کیا کام کیا کہ اس وقت عراق سے یعنی بغداد سے نجف تک کوئی سسٹم نہیں تھا ریلوے کا انہوں نے اپنے پیسوں سے وہاں اللہ کمپانی کو روزانہ صبح نجف لے کے جاتی تھی اور شام کو واپس بغداد لے کے آتی تھی یعنی کہ یہ عالم تھا آیت اللہ کمپانی کے بابا کی امارت تھا اب آیت اللہ کمپانی ہر ہفتے حضرت امام حسین علیہ السلام کی ازاداری منقل کرتے تھے ہر ہفتے جب اپنے بابا کے گھر تھے تب بھی اور جب آیت اللہ بن گئے تب بھی جب اپنے بابا کے گھر تھے تب بھی یہ ملتا ہے کہ یہ اپنے گھر میں ہونے والی مجلس کو بیٹھ کرنی سنا کرتے تھے کھڑے رہا کرتے تھے اور جب آیت اللہ بھی بن گئے تب بھی مجلس بیٹھ کرنی سنتے تھے کھڑے رہ کر سنتے تھے احترام میں کھڑے رہ کے سنتے تھے اور ان کی ایک خاص عادت تھی کیا تھی کہ یہ ازاداران حضرت امام حسین رہیس سلام کو چاہے اپنے باقے گھر پہ تھے یا جب انہوں نے مجالیس صلی اللہ نے مکتب میں شروع کیا تو وہاں پر بھی ازاداران حضرت امام حسین علیہ السلام کو چاہے تلایا کرتے جو طلاب انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں حکم دیا کریں یہ خدمت ہم کر دیا کریں آپ ماشاءاللہ بیٹھا کریں آرام سے حکم دیا کریں تو وہ فرماتے تھے کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ ازاداران حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت کا کتنا بڑا عجر اور سواب یہ طریقے کار ان کا کہ ہر ہفتے ازاداری اپنے گھر میں رکھواتے اور ایک آیت اللہ بروجردی جو کہ استاد ہیں آیت اللہ امام خمینی کے اور ان کا طریقے کار کیا آیت اللہ بروجردی ہر ہفتے جسی طریقے سے اپنے بیعت میں اپنے گھر پہ وہ مجلس کروایا کرتے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اور یہ جب نکلا کرتے تھے آشورہ والے دن جلوسوں میں شرکت کے لیے دوسری انجمن بغیرہ جو ہیں ماتنداری کی ہیں مجالس تھوڑا تھوڑا پانی پیتے تھے چائے کی سبیل ہے تو کہوہ پیا چائے پیتے تھے تھوڑی تھوڑی تو لوگ کہتے تھے تو لا پوچھتے تھے کہ آگا آپ کو دس محرم کو پیاس زیادہ لگتی ہے تو یہ فرماتے تھے پیاس نہیں لگتی میں ہر سبیل سے اس لیے پانی آیت اللہ کے مقام پر پہنچے نہیں تھے ابھی پڑھ رہے تھے تدریس جاری تھی درس لے رہے تھے کہ ان کی نظر بہت کمزور ہوگی اور مومنین آپ جانتے ہیں کہ ان کو شفاق کس چیز سے ملی خاق سے اور کس خاق سے ازاداروں کے قدموں کی خاق سے جس حسین علیہ السلام کے ازاداروں کے قدموں کو مس ہو جانا لی خاق میں اتنی شفاہ ہو اس حضرت امام حسین علیہ السلام کی تربت کی خاق میں کتنی شفاہ ہوگی اور ان کے بارے میں ملتا ہے اور آیت اللہ العظمہ جتنے ہیں مجتہدین ان کے گھروں میں آج تک ہر ہفتے مجلس ہوتی ہے کئیوں کے گھر میں شب جمعہ کو آپ جا سکتے ہیں جو ماشاءاللہ زیارات پہ گئے ہیں انہوں نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ بھی کیا ہوگا اور ان کا معمول یہ رہا ہے کہ یہ اس جگہ پر نشست رکھتے ہیں کہ جہاں پر ازاداروں کا استقبال کرنے کے لیے معصومی لہم سلام بیٹھا کرتے میری تو دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار ہمیں ان ایام ازا کی حقیقی عظمت کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اس ایام ازا کی حقیقی طاقت کو سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے کچھ قدر جاذبیت ہے ان ایام ازا میں کہ اگر انسان تمام معاملات سے بالاتر ہو کر تمام خرابیوں کو چھوڑ کر صدقے دل سے ان دس دنوں کے اندر ان ایام ازا کے اندر مخلصے ہو جائے نا حضرت امام حسین علیہ سلام کے ساتھ اور جو ہوتا بھی ہے آپ مومنین نے دیکھا ہوگا کہ یہ دس دن ہے مجلس بھی ہوتی ہے ماتم بھی ہوتا ہے ازاداری بھی ہوتی ہے بندہ عبادتوں کی طرف زیادہ مائل رہتا ہے کبھی اٹھ کے نوحے سن رہا ہے کبھی زیارت جو ہے زیارت آشورہ کی طلابت ہے کبھی وہ دعا توصل پڑ رہا ہے یہ دل عبادتوں کی طرف مائل کیوں ہوتا ہے کیونکہ صدیق رکھیں تو سارا سال ہمارا عبادتوں میں ہی گزرے اور گناہوں سے ہم بچے رہیں پروردگار سے دعا ہے کہ جیس طریقے سے تو نے محمد رحمہ السلام کے ناموں سے اور ان کے ذکر سے ہم محبت عطا کی ہے ان کے فرمان اور ان کے فکر پر بھی عمل کرنے کی محبت